بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثن عمر بن الخطاب قال لما کانا يوم خیبر اکبل نفر من صحابة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا فلان شہید فلان شہید حتی مروا علی رجل فقالوا فلان شہید فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انی رائتو فی النار فی بردت غلق ها وعبا یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ان سے سیدنا ابن عباس نے اسے بیان کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا جنگ ختم ہو گئی تو لوگ اب میدان جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کو دیکھ کر کسی کے بارے میں بتاتے تھے کہ فلان کو بھی اللہ نے یہ سعادت بخشی فلان کو بھی اللہ نے یہ سعادت بخشی ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ اللہ نے اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا تو حضور نے کہا کہ ہرگز نہیں اسے تو میں نے جہنم میں دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد وضاحت کی کہ جہنم میں جانے کا باعث کیا چیز بن گئی ہے اس نے مالِ غنیمت میں سے بعض روایات کے مطابق چادریں اور بعض میں کچھ امائیں چُرالی مالِ غنیمت کے بارے میں جو قانون بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ریاست کے پاس ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ لوٹ مار کرنے کا طریقہ اختیار کرنے جس طرح کے اس وقت کے قبائلی معاشرے میں تھا اور جس کو جو چیز ملی ہے وہ اس کو لے اڑے بلکہ یہ سب کا سب ایک جگہ جمع ہوگا اور اس کے بعد قانون کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سرکاری ملکیت مرانا ہے افراد کو دینا ہے نہیں دینا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کسی نے یہ چُرالیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع کے اوپر اس طرح کا سخت تفسرہ کیا ظاہر ہے کہ عام حالات میں کسی کی آقبت آخرت کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں بتاتے تھے لیکن تفسرہ کرنے کی وجہ غالباً یہ بنی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کا یہ ایک بہترین موقع تھا یعنی گویا یہ جو لوگوں کے اندر عادت تھی اس طرح کی عرب جس طریقے کے پس منظر رکھتے تھے اس میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ایک نظم ہوگا اس کے تحت چیزیں جمع کی جائیں گی کوئی قانون ہوگا اس کے مطابق تقسیم کی جائیں گی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیواری تو یہ مال کی رہی ہے لوگوں کے اندر یہ زیادہ تھی ہے اور اس کا امکان تھا کہ لوگ اس کو ایک معمولی بات سمجھیں یعنی ان کے نزدیک چونکہ انہوں نے جنگ لڑی ہے اس لئے اگر کوئی مال ہاتھ آ گیا ہے اور اس کو انہوں نے چُرا لیا یا غصب کر لیا یا اپنے پاس چھپا لیا تو خال کریں گے کہ ہم نے تو بڑی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں اس وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی دیکھئے بالکل وہی بات ہے بظاہر بہت سخت بات لگتی ہے لیکن اسی اصول کو بیان کر رہی ہے کہ جس طرح نماز روزہ اور یہ عبادات لوگوں کا مال اتھیا لینے کا ذریعہ نہیں بننی چاہیے اسی طرح جہاد اور جنگ جیسی چیز بھی کہ جس میں آدمی بڑے بہادری کے جوہر دکھاتا ہے اور اللہ کیلئے جان دیتا ہے تو اس میں بھی آدمی کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں کوئی چیز چُرا لوں گا تو اس سے کیا ہو جائے گا یعنی یہ جو معاملات ہیں یہ اتنے ہی سنگین ہیں اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عمر جاؤ اور لوگوں میں اس بات کی منادی کر دو کہ جنت سچا ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اس بات کی منادی کی کہ جنت سچا ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے اس میں دو باتیں واضح ہوئی ایک یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا اپنا نام مسلمانوں میں لکھوا دیا یہ چیز جنت کا ذریعہ نہیں بنتی جنت کا ذریعہ اصل میں سچا ایمان بنتا ہے دوسری چیز کیا واضح ہوئی کہ سچے ایمان کے بعد آدمی چوری نہیں کر سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا فریب نہیں دے سکتا گویا سچا ایمان ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اچھا عمل لازمان پیدا ہونا چاہیے ہمارے ہاں لوگ چونکہ عربی زبان کا بہت اچھا ذوق نہیں رکھتے تو بعض وقت اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کے بعد وہ اس کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے درہ حالے کہ اس میں جو بات بیان کی گئی مسلمان تو وہ بھی تھا جی دنیا سے رخصت ہوا کلمہ اس نے بھی پڑھا ہوا تھا لوگ اس کو شہید کہہ رہے تھے تو آپ نے اس موقع کے اوپر جس حقیقت کو واضح کیا وہ حقیقت یہ تھی کہ سچے ایمان کے ساتھ ہی آدمی کے لیے خدا کی جنت کا دروازہ کھلے گا اور سچا ایمان ان لوگوں کا نہیں ہو سکتا جو میدان جنگ میں چیزیں چرانے والے ہوں لوگوں کا مال کھانے والے ہوں یا ان کو لوٹنے والے ہوں سچے ایمان کے لیے اچھا عمل چاہیے ظاہر ہے کہ اس میں ایک عمومی توجہ دلائی گئی ہے باقی رہی یہ بات کہ کسی گناہ میں کسی خرابی میں اللہ تعالیٰ کس درجہ میں درگزر فرمائیں گے کتنا معاف کر دیں گے معاملہ کیسے کریں گے یہ اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے اور نہ یہ روایتیں کوئی جامعہ اور معنی قانونی بات بیان کر رہی ہوتی ہے یعنی ایک واقعہ پیش آیا اس میں ہو سکتا ہے دس باتیں اور بھی ہوئی ہوں کسی چیز پر آپ نے اور بھی تفسرہ کیا ہو تو جس چیز کو راوی نے مناسب سمجھا ہے وہ بیان کر دیا ہے اور اس میں جو بات اصلاً ہماری توجہ کا تقاضہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جنت کی بشارت ہے وہ سچے ایمان کے ساتھ ہے اور جس موقع پر آپ نے یہ بات کہی ہے اس موقع نے یہ بتا دیا کہ سچے ایمان کا ظہور کس چیز میں ہوتا ہے اچھے عمل دو یعنی یہ بات واضح کر دی یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کے اندر حقیقی ایمان ہو اور اس کے بعد وہ دھوکے دے فریب کرے لوگوں کا مال لوٹے ان کے ساتھ زیادتی کرے قانون کی خلاف برزیاں کرے یہ نہیں ہو سکتا تو سچے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا سے ڈرنے والا ہے وہ اندیشہ ناک رہتا ہے اس کے اندر احساسی ذمہ داری ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دے ہونا ہے میری زبان بھی وہاں اصول ہوگی میرے ہاتھ بھی وہاں اصول ہوگی میرا دل و دماغ بھی وہاں اصول ہوگا یہ جو اصولیت اور جواب دعی کا احساس ہے اس کے ساتھ جینا یہ سچے ایمان ہے یعنی سچے ایمان کیا چیز ہے سچے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو حاضر ناظر سمجھتے ہو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسمی ہے علیم ہے دلوں کے حال جانتا ہے میری ہر چیز سے واقف ہے اور مجھے بہرحال لوگوں کو تو یہاں دھوکہ دینے میں کامیابی ہو سکتی ہے لیکن میں اپنے پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتا جب آدمی اس احساس کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے تو خلوت میں جلوت میں ہر جگہ اس کے اوپر یہ چیز تاری ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا جس کے لیے میں کل اللہ کے ہاں جواب دیٹھے رہا جاؤں یہ سچا ایمان ہے گویا سچا ایمان اس احساس کا نام ہے کہ جس میں آدمی دنیا میں بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے پاتا ہے اس احساس کا نام ہے کہ اس میں وہ دنیا میں بھی آخرت میں جیتا ہے تو یہ چیز سچا ایمان ہے اور اگر آدمی نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ریجسٹر میں لکھوانا ہے تو اس کو بھی ایمانی کہا جائے گا لیکن وہ ایک قانون کی چیز ہے وہ سچا ایمان نہیں ہے تو یہاں سچا ایمان زیر بحث ہے اس کی طرف رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دیا